تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہی عشق تیرا سطح تو میں کیا کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیثی مبارک پیش کرنے جا رہا ہوں حدیثی مبارک اس طرح سے ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اکلاس کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اکلاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اکلاس کیا ہے تو فرمایا یہ میرے اسرار میں سے ایک راز ہے یہ میں نے اس بندے کے دل میں امانت رکھا ہے جو میرا محبوب ہے بلکہ میرے خزینہی اسرار سے یہ ایک گوہر ہے جس سے میں ایسے باہر لائے ہوں اور اپنے محبوبوں کے دل کی گہرائی میں امانت کے طور رکھا ہے اور میری دوستی کا نتیجہ اسی اکلاس میں ہے کہ بندگی کا لباس پہن کر محبت اسی سے نصیب ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تو بندگی کی خلط اتار لی جاتی ہے بندہ جو کام کرتا ہے دل سے ہی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ محبت حق میں پراغندہ امور کو جمع کرے یہ نہ ہو سکے گا جسم کا کام ہے نماز و روزہ اور دل کا کام ہے دوستی حق اور دوستی حق کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ بھی دوستی سے آ جائے اگرچہ کتنا ہی کڑوا ہو وہ میٹھا محسوس ہو دوستو اسی پر ایک دو اشار اور ان کا ترجمہ بھی پیش ہیں از دوست بطو آید بردی دے نہیں ولو بیاد الحبیب سقیت السما دوست سے جو کچھ بھی آئے اسے آنکھوں پر رکو اگر دوست سے زہر ملے تب بھی پی لو لقون السم من ید یطیب زہر یک کبیاد تو خورم خوش آئد دوست کے ہاتھ سے زہر بھی حلوہ ہے کیونکہ وہ زہر جو تمہاری یاد میں پیوں گا وہ زہر پینے کے لائق ہوگی پیارے دوستو اس سے پتا چلا کہ اکلاس کتنی بڑی چیز ہے سو جب تک ایک مسلمان کے دل میں اکلاس کا نور نہ آ جائے تب تک وہ صحیح میں رہے گا یعنی اس سے لگاتار یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح میرے دل میں اکلاس کی روشنی پیدا ہو اکلاس کا نور آ جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک انسان کے لئے موسیقی 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 موسیقی